اسلام علیکم ویلکم بیک میرپ کا کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خریت سے ہوں آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے کیری کے شربت کی جس طرح عام کا سیزن ہے اور ہر جگہ پر یہ مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور سٹور بھی کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور سٹور کرنے کا بھی بہت ہی آسانی سے اس کو آپ اپنے گھر پر تیار کریں مزیدار سا کیری کا شربت تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بالکل فری ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا لیا ہے مینگو اور اس کو پیل آف کر لیا ہے اور آپ اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے آپ کام یا زیادہ کا بھی بنا سکتے ہیں ٹوٹل ہم لیں گے وان ان ہاف لیکن اب یہ میں نے ایک ہی مینگو لیا ہے آم کا سیزن ہے آم تو ہر جگہ پر مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور اگر آپ اس طرح کیری کا شربت بنائیں گی تو یہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرتا ہے اور گرمیوں میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھنڈا 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 کیری کا شربت اور سبی کو یہ بہت ہی پساند ہوتا ہے گرمیوں میں اور بنتا بھی بہت ہی جلدی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے بڑے ہر سائز کے کٹے ہوئے ہیں یہ ایک ہی بڑا مینگو تھا اس کے دو ہی سے کیے تھے اس طرح یہ دیکھیں رفلی سے کٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو دیچکی میں بھی بوائل کر سکتے ہیں یا پھر ککر میں جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو تو یہاں پر مینگو کو تو ہم نے کٹ لیا ہے ایک اور آدھا پیس لے لیں گے ایک پہلے لیا تھا ہم نے اور یہ دیکھیں ایک اور لے لیں گے پیس اس کا یہ تقریباً وان این ہاف مینگو ہے آپ اس کو ڈال لیں گے اس کے اندر ساری مینگو کو ہم ککر کے اندر ڈال دیں گے میں اس کو ککر کے اندر گلا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیس جو ہیں وہ کافی بڑے چھوٹے ہیں اب اس کے اندر پانی ڈال دیں گے آدھا کپ میں نے ڈالا ہے پانی اور اس طرح یہ دیکھیں اس کو کور کر کے رکھ دیں گے صرف دو مینٹ ہم اس کو جب اس کی جو سیٹی دو سیٹیاں چلیں گے تو پھر ہم اس کو کھول لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی اس طرح نرم ہو جائیں گے نرم اور سوفٹ ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو دیچکی میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے نرم اور سوفٹ ہو گئے ہیں جب یہ دو سیٹیاں آگی تھے تو پھر ہم نے اس کا گیس کاف کر دیا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے نرم اور سوفٹ ہیں اب آگے کا جو کرنا ہے اس کے اندر ڈال لیں گے چینی آپ چاہیں تو ایسے ہی اس کو گرینڈ کر لیں یا بعد میں چینی ڈال لیں تو میں اس کے اندر ایسے ہی چینی ڈال دوں گے دو کپ میں نے ڈال لی ہے اس کے اندر چینی چینی سے یہ اور بھی پتلا سا ہو گیا یہ دیکھیں اب ایسے ہی ہم اس کو تھنڈا کر کے تو گرینڈر کے اندر ڈال لیں گے جاک کے اندر اور اس کو گرینڈ کر لیں گے بہت ہی اسان سا طریقہ ہے اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے میں نے بھی پہلے دفعہ ہی اس کو ٹرائی کیا تھا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے یہ دیکھیں سارا ہی ہم نے اس کو بھیس لیا ہے اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس کو چھان لیں گے اس کے اندر چمچ چلائیں گے سٹینر کے اندر اور یہ جلدی سے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ کو لگے کہ آپ کا تھوڑا سا یہ نہیں ہو رہا تھک ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو یہ دیکھیں جو رہ گیا تھا اس کو بھی ساف کر لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہاں پر سارا ہی ہم نے چھان لیا ہے یہ بچ گیا ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اب یہ جو ہم نے مکسر تیار کر رکھا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے ایک پین کے اندر اس کو ہم نے پکانا ہے چمل سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جو کوئی گٹلی ہوگا رہا ہے وہ بھی اس طرح ختم ہو جائے گی اب اس کے اندر ڈال دیں گے کالا نمک میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کالی مرچے بھی ڈالتے ہیں بلیک پیپر میں وہ نہیں ایڈ کر رہی اور میں صرف اس کے اندر کالا نمک ایڈ کروں گی اور سفید نمک ہے آدھا ٹی سپون یہ دونوں نمک جو ہیں وہ میں نے ہاف اف ٹی سپون لیا ہے لیمن جوس ہے دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے لیمن جوس سے ایک تو یہ خراب نہیں ہوگا لمبے عرصے کے لیے رکھ سکتے ہیں دوسرا جو چینی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ہم ڈال لیں کسی چیز میں یا کوئی چاشنی وغیرہ بنائیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ جمع ہوئی اوپر نظر آئے تو لیمن جو ہوتا ہے وہ چینی کو جملے نہیں دیتا اس لیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اور اس کو ایک تو لمبے عرصے کے لیے بھی ہم سٹور کر سکتے ہیں اور اس سے شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں بھوائل آنا شروع ببل جو ہیں وہ بھن رہے ہیں اور بھوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے آنچ کو ہم نے ہلکا ہی رکھا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے اب یہ پک رہا ہے بھوائل آ رہے ہیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بدل رہا ہے اور یہ تھک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب تھوڑا سا تھک ہو گیا یعنی کہ اکتار کا بن گیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی چیک کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ تیار ہے آپ چاہیں تو گیس کو یہاں پر ہی آف کر دیں یا پھر میں اس کو دو حصوں میں اس کو کروں گی دو کلر بنائیں گی ہم اس کے آدھا ہم نکال لیں گے اور آدھا ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے تاکہ اچھا سا کلر آئے مینگو کا کلر لانے کے لیے میں نے یہاں پر تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دوں گی کلر اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں آدھا میں نے نکال لیا ہے اور آدھے کے اندر ہم اس طرح اب یہ ڈال دیں گے فوڈ کلر تھوڑا سا ڈالا ہے ایک پنچ اس سے زیادہ نہیں ڈال لیں گے اور گیس کو آف کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو تھوڑا سا زیادہ پکائیں گے تو وہ جیم کی شکل میں بن جائے گا تو آپ کا جیم بھی سرہ تیار ہو سکتا ہے مینگو جیم تو یہاں پر اس کو ہم نے آف کر دیا ہے گیس کو یہ دیکھیں ابھی بھی یہ گرم ہے اب اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اب ہم اس کو کسی بول میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ آپ کو یہ گاڑا سا نظر نہیں آرہا ابھی تھوڑی دیر اس کو رکھیں گے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اور بھی بہت ہی اچھے سے یہ پکے ہوئے ہیں یہ اب آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے راکھ دیں گے دونوں کو ابھی یہ گرم ہے جب اچھے سے یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو اس کا جو شربت ہے وہ تیار کریں گے ایک سائیڈ پہ کار دیں گے پانی اس کے اندر تھنڈا ہی ڈال لیں گے برف کے کیوب نہیں ڈال لیں گے آپ چاہیں تو برف کے کیوب بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ تھنڈے ہو گئے ہیں کیری کے شربت کو تیار کرتے ہوئے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ لگی ہیں ٹوٹل اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزدار یہ شربت تیار ہو گیا ہے دو دو ٹیبل سپون ڈال لیں گے یا آپ کی مرضی پر ہے آپ تین ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹھوٹل پانی اس کے اندر ڈال دیں گے اور گرمیوں میں تو یہ سبی کو اچھا لگتا ہے اس طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں مینگو کا سیزن ہے مینگو تو ہر جگہ پر مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے مکس کریں گے بہت ہی دونوں کے پیارے کلر ہیں جس کے اندر ہم نے کلر ایڈ کیا ہے وہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور دوسرے کے اندر ہم نے نہیں ڈالا تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر بھی پانی ڈال دیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس طرح بنا کر رکھیں جب بھی آپ کو چاہی ہو یا کوئی مہمان آنے ہو تو آپ جلدی سے اس طرح تیار کر سکتے ہیں ایک گلاس میں آپ دو ٹیبل سپون یا پھر تین ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو میٹھا پسند ہو اگر زیادہ میٹھا پسند ہو تو تین ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں تو تیار ہے بہت ہی زبد دست گرمیوں کا شربت تو جو باقی کا بچہ ہے وہ ہم اس طرح شیشے کی جو بوٹل ہے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بالکل اچھے سے صاف ہے ڈرائی ہے بالکل بھی گیلی نہیں ہے اگر گیلی ہوگی تو یہ ہمارا خراب ہو جائے گا اس لئے ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو سکا لیا تھا پھر اس کے اندر یہ دونوں ہی کیری کے جو شربت تیار کیے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اب آپ ان کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں باہر باہر رکھیں گے تو دو سے تین ماہ اس طرح رہ سکتا ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو چھے سے آٹھ ماہ تک رہ سکے گا کیونکہ اگر آپ کا یہ جار جو ہوگا وہ گندہ ہوگا تو جلدی خراب ہو جائے گا اگر وہ بلکل ٹرائے ہے اور اچھے سے ہے تو پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو اس طرح یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح کر کے رکھ دوں گی بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے گرمیوں میں کچھے آم کا یہ شربت تو میں نے بھی فرس ٹیم اس کو ٹرائے کیا اور بنایا تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہم نے برف کو سکپ کیا ہے اس کی جگہ پہ پانی جو تھا وہ ہم نے ڈھنڈا ہی اس کے اندر ڈالا ہے اس لیے برف آپ چاہیں تو برف کے کیو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں برف سے تو یہ بہت ہی مزے کا ڈھنڈا ڈھنڈا لگے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ